السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی اگر تین بجے چار بجے تحجد کے وقت آپ کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے یوں ہی بلا وجہ بغیر کسی الارم وغیرہ کے کھل جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ خوش قسمت انسان ہیں جہاں ناظرینِ گرامی آخر آنکھیں کھلتی کیوں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خوش قسمت انسان ہیں اللہ رب العزت آپ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے گفتگو کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جبرات کے تہائی احصا ہو جاتا ہے یعنی تحجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا پر آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور کون ہے جو ہماری رحمت مانگے اللہ تبارک و تعالی یہ صدائیں اندائیں لگاتا رہتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی اس آواز پر لبائک کرتے ہیں اور وہ تحجد کی دو رکعات چار رکعات دس رکعات بارہ رکعات پڑتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے جتنا انہیں توفیق دیا پھر اللہ سے رحمتیں مانگتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یہ سب ان کی قسمت بدل دیتی ہے پھر اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہی نہیں بعض تو پھر سو جاتے ہیں تو جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائیں تحجد کے وقت تین بجے چار بجے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ شیطان نے کھول دیا ہے بلکہ آپ سمجھ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے نزدیک آ کر سر پٹھ کے ہمارے نزدیک سر جھکائے ہمارے سامنے روئے گھڑ گھڑائے ہم سے مانگے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ بہت پسند کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے اس کا بندہ روئے گھڑ گھڑائے اور اس سے توبہ استغفار کرے تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رات عطا کر دی ہے جس میں آنکھیں بار بار کھل جا رہی ہیں آپ کی تو آپ اٹھیں دو رکعات چار رکعات دس رکعات جو بھی ہو اچھی طرح وضو کریں وضو کرنے کے بعد دو رکعات چار رکعات نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے خوب اچھی طرح نماز پڑھنے کے بعد رو کر گھڑا کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس دن جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا بلکل یہ بات واضح ہے اور ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آنکھ کھلوا رہا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے سامنے آئے اور ہم سے کچھ مانگے کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ہم سے بڑا آدمی جو ہوتا ہے بڑا بھائی یا باپ ہوتا ہے تو خود سے فون کر کے یہ پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے پھر ہم فرمائشیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے جب اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے بیدار کر دیا ہے جگہ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ آؤ میں اوفر دے رہا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو رحمت مانگو مغفرت مانگو رزق مانگو جو مانگنا ہے مانگو آج کے رات تمہارے لئے موقع ہے تو جب بھی مل جائے ایسا موقع آنکھ کھل جائے فجر کے وقت تین بجے چار بجے تو اللہ سے اٹھ کر دعا کریں اور اس حقیر بندے کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو تحجد نصیب فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو یہ وقت اللہ تبارک و تعالی غریمت کے طور پر عطا فرمائے